پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان کی پریویس کافمنٹ میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں بہت زیادہ اختلافات سامنے آئے کھل کے سامنے آئے سیاسی جماعتوں کے ساتھ پہلے ہی سے اختلافات چل رہے تھے آپ نے ان اختلافات کو کم کرنے کے لیے کوئی کردار ادا کیا؟ میں ہر جگہ اختلافات کم کرنے کے لیے کردار ادا کرتا رہا ہوں اور کرتا رہوں گا کیا کیا آپ نے؟ ملاقاتیں کر کے سب کو کہا کہ اختلافات کم کرو سوشل میڈیا کو جب ہم انڈیو امپورٹنس دیتے ہیں ان چیزوں میں سوشل میڈیا کی بڑی امپورٹنس ہے مگر انڈیو امپورٹنس پولاریزیشن میں دیتے ہیں تو وہ خرابی پیدا کرتا ہے the decision makers are not able to handle the social media they should handle it better لیکن سوشل میڈیا is not the only reason کہ یہ جو کانٹروورسیز رہی حکومت کے پریویس حکومت کے کانٹروورسیز رہی حکومت کے کانٹروورسیز رہی حکومت کے government ختم ہونے میں عمران خان اور جنرل باجروا کے تعلقات کا کتنا عمل دخل تھا ہوگا یہ تو سب پریس میں موجود ہے مجھے کوئی I'm not privy to particular information میں سانستا ہوں کچھ misunderstandings تھیں کوئی particular misunderstandings کچھ misunderstandings تھیں جو پبلک میں آرہی تھیں اسی کو میں کوشش کرتا تھا کہ misunderstandings ختم ہو بیٹھو بات کرو چلو آگے جب کوئی conflict کہیں میری ذمہداری عائنی ذمہداری as president of پاکستان یہ ہے کہ federations کو اکھٹا کروں پاکستان کے ایسے مسائل جو باتچیت کے ذریعے I don't have an executive role except in certain areas اس کے علاوہ میں مشاورت کے ساتھ سب لوگوں کو آگہی کے طور پر یہی بتا رہا ہوں کہ conflict سے بہتر ہے cooperation اور اس پاکستان جیسے ملک کے لیے جس کو ترقی کے راستے پر بڑی تیزی سے بھاگنا ہے میں سب کو یہی نصیت کر رہا ہوں publicly کر رہا ہوں privately بھی یہی کر رہا ہوں اس سے زیادہ تو میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں اپنی چیزوں پر کی فکر کرو not the social media کہ کس نے برا بھلا کہہ دیا کس نے گالی کہہ دی unimportant ہے بی بی اگر پاکستان کی تاریخ میں یہ لکھا جائے کہ social media نے پاکستان کو تباہی کی طرف دھکیلا کتنا افسوس ہوگا کیا یہ conflict اور misunderstanding جو ہے یہ جنرل فیض حمید سے شروع ہوئی تھی یا اس سے پہلے سے جائے I would not like to answer any particular that reference میری intent نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ میں کسی کے ساتھ بھی ایسی بات نہیں کروں گا کہ particularly identify کروں کہ اس کو یہ تھا اس کو یہ تھا but میری کوشش یہ ہی ہے کہ ایسے issues کو درگزر کیا جائے تو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آئی کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پر بات نہیں کرنا چاہتے لیکن یہ جو political instabilیٹی تھی بی بی آپ یہ بتائیے آپ کے میرے خاندان میں جھگڑے ہیں 20-20 سال کے ہیں نہیں سمجھ آتی زیادہ reluctant کون سا گروپ تھا مجھے یہ پتہ ہی نہیں چلا کون reluctant تھا کون نہیں تھا یہ لوگوں کی سمجھ بھی نہیں آتی جب میں کہتا ہوں درگزر کرو کر نہیں پاتے لوگ اور یہی سب سے difficult ہے کہ میں اپنی انا کو لے جاؤں کہ میں مثال کے طور پر چھوٹا آدمی صدر پاکستان بن گیا وہ میری انا اتنی اوپر ہو جائے تو میں درگزر نہیں کروں بدلا جاؤں that thing is should not happen یہ کون کر رہا تھا ساری سیاستی سیاسی میدان کے اندر آپ بدلے نہیں دیکھ رہی کیا کون کر رہا تھا کہ میں سپیسیفی کیا سب کے نام لال دی ہے ڈیڑھ سو دو سو نام تو ہوں گے اس میں سارے منسٹرز بدلے لے رہے ہیں سب کچھ ہو رہا بار بار ریجیم چینج کی بات کی جا رہی ہے تعلقات اتنے خراب ہو چکے تھے آپ کہہ رہے ہو کہ انا پہ سب نے اس کو اپنی ایگو پہ سبار کر رکھا تھا کون لوگ تھے جو کہ فلیکسیبل نہیں تھے ساری بات چیز سب ہی لوگ نہیں فلیکسیبل تھے میں کہہ رہا تھا کہ اگنور کرو سوشل میڈیا بھی اگنور کرو ہر چیز معیشت بہتر طرف جا رہی ہے معیشت کے اندر انڈر کرنٹ ہے بہت ساری اچھی چیزوں کا ہے نا تو یہ معیشت کا الارم بھی غلط ہے لہذا میں سب کو یہ بتا رہا تھا کہ کام چلاو اور کوپریشن کرو آپ کی نہیں سنی گئی سنی گئی ہوتی تو بہتر ہوتا نا مگر میں کوئی فلسفہ فلسفہ تو نہیں ہوں کہ میری سنی جائے نہ کوئی ایکسپرٹ ہوں نہ آئینسٹائن ہوں یہ تو ساری قوم بھی یہی کہہ رہی ہوگی اگر آپ اس زمانے کے اپنین سرویز دیکھیں اور اب کے بھی دیکھیں تو ساری قوم بھی یہی کہتی کہ یار بات چیت کرو آگے چلو تو میں I'm not unique to that but I'm in a position which is unique so I can use that یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ extension کی offer بھی کی جا رہی ہیں کیا پی ٹی آئی کی جانب سے ایسی offers تھیں ان ملاقاتوں میں میں ان چیزوں سے واقف نہیں ہوں کیا offerیں تھیں کیا نہیں تھیں مگر یہ کہ میں نے یہی کہا تھا کہ مل بیٹھ کر یہ باتیں جو miss understandings دور کرو کوئی بھی party ہو کہیں بھی ہو میں opposition ہو government ہو establishment ہو میں تیار ہوں playing a role کہ جس کے اندر لوگ قریب آئیں آپ نے جب army chief appointment ہو رہی تھی تو آپ نے اس میں آپ عمران خان سے بھی ملے آپ نے مشاورت بھی کی do you think that was your right decision why not آپ نے سرویز دیکھیں کوئی پیسٹیزنوں کے political سرویز کہ کون popular ہے پاکستان میں کون نہیں ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں سب سے اہم political party ایک بڑی اہم political party جس کی popularity اتنی اچھی ہو اس سے مشورہ نہیں کیا جائے آئین مجھے روکتا ہے کیا آئین روکتا ہے اس بات سے نہیں مرضی جس سے مشورہ کروں میں اپنی بیوی سے مشورہ کروں جب مشورے انگلینڈ جا کر ہو رہے تھے تو یہ تو بہت ہی genuine مشورہ تھا تو عمران خان سے پھر کیا بات ہوئی آپ کی جب آپ ان سے مشاہد اے عمران خان صاحب کو میں نے بتا دیا اور he did the right decision کہ ہاں ٹھیک ہے بس اچھا ہوا عمران خان was happy with the appointment جو بھی suggestion آئی تھی prime minister کی جو بھی advice آئی تھی ابھی کوئی آپ ان کو بٹھا رہے ہیں کوئی بات چیت کروا رہے ہیں کن کو establishment اور عمران خان نہیں موجودہ government اور عمران خان اس کی کوشش کچھ جنوں سے میں نے نہیں کی مگر آپ کے تھرو بھی ایک message ہے کہ بیٹھنا چاہیے ان کو خود عمران خان رہی رہی ہیں کہ وہ بیٹھیں پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں میں تو عمران خان کی بات نہیں کہتا ہوں political parties ہی آپس میں بیٹھ جائیں پھر بعد میں دو بڑے لوگ بھی مل سکتے میں تو عمران خان صاحب اور موجودہ حکومت کے درمیان اور ان کی ٹیمز کے درمیان ڈائلوگ کا پروپوننٹ ہوں پبلک پروپوننٹ ہوں تو میں تو یہ کوشش کرتا رہتا ہوں اس میں آپ کریے کہ جب بھی میری گفتو ہوئی ہے تو انہوں نے حامی تو بھری ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے مگر ریزرٹس میں نہیں دیکھتا اور پی ٹی آئی کی طرف سے کیا کہا جا رہا ہے وہ ٹال مٹول نہیں کر رہے ہیں پبلک میں ہے یہ ساری چیز ہیں پبلک میں ابھی آج آپ کیا کر رہے ہیں جو ملک میں political ایک حجان کی کیفیت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کہ the political party should come together تاکہ ایک mandate کی کیفیت پیدا ہو elections کا سال ہے elections ہونے چاہیے جلد یا دیر یا آپس میں ٹیک رہیں آپس کے اندر کوئی میرا position اس سے مختلف پسلے پورے سال کے اندر نہیں آئی کہ چند مہینوں سے آگے پیچھے elections کا فرق ہے وہ بھی بیٹھ کر ٹیک کر لیں تاکہ معیشت اور لوگوں کی well being کے لیے کام ہو سکے ضروری ہے کہ انتخابات کے ساتھ mandate آتا ہے انتخابات سے پہلے آپس میں بات چیت کر کر ایک political spectrum کے اندر temperatures کم کیے جائیں یہی دو میرے بہترین مشورے ہیں جس پر عمل ہو جانا چاہیے تو موجودہ government کی طرف سے کوئی ایسا message convey ہوا ہے نہیں ابھی پچھلے ایک مہینے میں کوئی messaging کہیں نہیں ہوئی اس سے پہلے میں نے بھی request کی تھی مگر اس کے بعد کوئی واپس جواب نہیں آیا موجودہ حکومت کو خاصی تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کچھ بہت موثر اقدامات نہیں کیے گئے معاشری استحکام کے لیے آپ کتنے مطمئن ہیں میں سمجھتا ہوں کوششیں جاری ہیں موجودہ حکومت کی بھی کوششیں جاری ہیں میرے اتمنان سے زیادہ indicators کو میں دیکھتا ہوں معاشری بہران ابھی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارا ہمارے ڈالر ڈالر بہتر ہو جائیں تاکہ وہ crisis on the import اور export کے حوالے سے وہ crisis نہ رہے یہ معاشری بہران کے پیچھے چار پانچ اناثر ہیں ایک تو یہ کہ ہم نے کوویٹ سے ریکاور کیا دنیا کوویٹ سے ریکاور کرنے میں ٹائم لگا تو ہمیں crisis ہوا کیونکہ container prices everything was poor پھر یوکرین کی جنگ شروع ہو گئی پھر اس کے بعد ہمارے ہاں political change آیا جب political change کہیں آتا ہے اور elections کا وقت قریب ہو تو political stability جو ہے اس میں قصر رہتی ہے تو میں تو سیاستدانوں کو یہ encourage بھی کر رہا ہوں کہ مل بیٹھیں اور بیٹھ کر گفتو کریں تاکہ economic policies اور elections کے اوپر clarity آ جائے ایم 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 کے ساتھ ایک اچھا مذاکرہ باتچیت ہو جائے اور فیصلے بھی ہو جائے نائن جو میٹنگ موجودہ حکومت پہ بھی corruption کے الزمات لگ رہے ہیں نہیں اگر کسی نے الزام لگا تو ہر چیز میں جہاں الزام لگے corruption کا investigation ہونی چاہیے but investigative institutions have been politicized مجھے اس بات کا افسوس ہے اور یہی corruption کے الزامات جو ہیں وہ آپ کی پارٹی کے لیڈر عمران خان پہ بھی لگ رہے ہیں ان کی اہلیہ پہ بھی لگ رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی بھی investigation ہونی چاہیے میرے خیال میں جہاں کہیں corruption کا الزام ہو non political investigation is the law should be the law of Pakistan but with teeth without teeth investigation is politicized investigation is اربو روپے کی چوریوں کو چھوڑ دیا جائے اور کروڑ روپے کی چوری پکڑ دی جائے اور لاکھوں کا بیچارہ سائیکل یہ نہیں کہ اس کے دات نکال دیا جائے یا اس کے ہاتھ کٹ دیا جائے سو آئیم آو دی اپینین کہ ساری corruption کی allegations کے اندر deep unpoliticized investigation is good پاکستان is not at that stage right now اب ہر چیز politicize کر دی گئی آوڈیو لیکس ہو رہی ہیں آو ویڈیو لیکس ہو رہی ہیں رہا ہوں کہ یہ morality کے خلاف یہ اسلام کی روح سے بھی public اقدار کے اعتبار سے بھی یہ private گفتو کو باہر نکل نا انلیس کہیں دہشت گردی کی کیفیت ہے انلیس کوئی بہت بڑی criminality کی بات ہے یہ پرائیویٹ گفتو باہر نہیں نکلنے چاہیے ایبوں پر پردہ ڈالا جاتا ہے عام طور پر ایسی چیز یہاں جناب ہر گفتو کو نکالی جارہی ہے تو دو سال پہلے بھی یہ ہو رہا تھا دو سال پہلے میں نے تغریر کی اسیمبلی میں اپوس کی میری باتیں کیوں ریکارڈ کرے کوئی پریسیڈنسی کی بات ریکارڈ کرے یا پریسیڈنسی بات ریکارڈ کرے کیوں کرے who has the right to do that اس کو question کرنا چاہیے on what right under what law this happened ان کا ذمہ دار کون ہے حکومت ہے یا establishment ہے there must be a government agency looking at this totally unfair کہ میری گفتو میری private گفتو یا کسی اور کی پرائیویت انٹریس میں ہوں میں نے verbally سب سے کہا چاہے وہ establishment ہو چاہے وہ government ہو سب کو میں نے کہا کہ اگلے عام انتخابات شفاف ہوں گے انشاءاللہ hope کر رہا ہوں EVM نہیں ہے مجھے افسوس سے ہونا چاہیے تھا overseas پاکستانی اسی ووٹنگ نہیں ہے مجھے افسوس تھا ہونا چاہیے تھا تو مجھے اسی ویسے میں نے overseas پاکستانی اس کا بلوی واپس کیا EVM کا واپس کیا اور نیپ کا واپس کیا یہ تین تو مجھے یاد